دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جغرافیہ میں ہم یعنی پاکستان موجود ہے اس جغرافیہ کی اپنی جو تاریخ اکر اس کو اٹھا کے دیکھا جائے تو ماضی قریب میں یہ کبھی کوئی ایک ملک نہیں تھا بلکہ یہ مختلف قسم کی ڈومینینز تھے یا مختلف قسم کے قبائلی علاقے تھے جن سے ملکہ پاکستان کی تشکیل ہوئی جغرافیہ ہی طور پر اور یقینا یہ ایک بڑا چیلنج بن گیا کہ پاکستان کو ایک قوم بنانے میں ہمیں شاید زیادہ وقت لگ رہا ہے ہم اگر جائزہ لیں ہم اگر کمپیر کریں ہم ترکی کے ساتھ اگر اپنی کمپیرزن کریں ہم ایران کے ساتھ اگر اپنا کمپیرزن کریں ہم اگر فرانس کے ساتھ اپنا کمپیرزن کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں کہ جو بحیثیت قوم یا بحیثیت ملک جغرافیہی طور پر سیکڑوں سال پرانی تاریخ کے حامل ہیں اور ان کی یہ تاریخ ہماری تاریخ سے کافی زیادہ ہے تو یہ ایک عمومی طور پر ایک پکچر ہے جس کو دیکھ کر تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے اور تھوڑا سا اعتماد اور اتمنان آتا ہے کہ ہم نے ابھی فقط 73 سال کا عرصہ گزارا ہے اور ایولوشن کا یہ عمل جو ہے اس کو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ہم سب دیکھ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کی طرف سوجہ دینی ہے وہ جو ایک پیٹرن کلائنٹ ریلیشنشپ تھا کہ سرکاری نوکری یہ وہ ان کنونشنل سوچوں سے نکل کر ہمیں ویلت جنریٹ کرنے والے ایسے جس سے روزگار کے مواقع بنیں اور ریاست کو اس میں فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے حکومت کو اس میں فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے دوسرا ہماری پارلیمنٹ ایک کمزور فریق ہے ہمارے سیاسی منظر نامے میں اس کی ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں کمزور ہیں ہمیں شاید وہ ایسے ویشنری لیڈرز نہیں نصیب ہوئے لیکن راو میٹیریل تو یہ ہی ہے اسی میں سے لوگوں نے اب ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہے تو پارلیمنٹ کو آپ اہمیت دیں کوئی چیز وہ آج پتھر پہ کمدانی کرتی نہ آئین نہ قانون ضرورتوں کے مطابق بدل سکتا ہے آپ اس سے بہت مواحصہ کیجئے اچھی تجاویز آئیں گی اس کی روشنی میں آپ بہتری کر سکیں گے پاکستان کو اچھی سیاست بھی چاہیے پاکستان کو اچھی صحافت بھی چاہیے اگر ہم یہ سب باتیں نہ کر سکیں تو ہر شخص پتھر کا ہو جائے گا ہمیں مقالمہ کرنا ہے ڈائی لاغ کرنا ہے میں غلط ہوں تو غلطی تسلیم کروں میں میری رائے میں وزن ہے تو اس کو اہمیت بھی چاہے درست سوسائٹی کو بھی ہمیں بہت ریفارم کرنا ہے بڑی پکچر دیکھنی ہیں اب ہم گروہوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور برد قسمت ہی ہے یہ ہماری اور اگر ہم اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے قوم کا ہر فرد دوسرے فرد سے نہیں ملتا لیکن مشترکہ خواب ہوتے ہیں مشترکہ منزلوں کا سراغ ہوتا ہے مشترکہ جد و جہد ہوتی ہے غافبے ہوتے ہیں جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو مشترکہ خوشیاں ہوتی ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ امید کے کینوس پہ ایک بڑی تصویر بنائی ہے پاکستان کی اسے اپنی تمام حمدوں صلاحیتوں اور جتنے بھی ہنر ہیں اس کے رنگ بھریے اور پھر شاید ہم پاکستان ایک بہتر پاکستان بنا سکیں بہت خوبصورت بات کہ ہمارے ساتھی رہیے گا سید عمد علی صاحب سینئر تجیاکار ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سوٹ انیلیسز کا سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا شروع میں گفتگو میں تھوڑا سا آڈیو چیلنج آ گیا تو یقیناً آپ نے پاکستان کی سوٹ انیلیسز سٹرنٹھ ویکنسز اپورچونٹی اور تھریڈ کر رکھی ہے آج کے پاکستان میں جو ہم اب ہینڈ آور کر رہے ہیں نئی نسل کو کیا اپورچونٹیز ہیں جن کے اوپر ان کو فوکس کرنے کا مشورہ اور رائے دن گیا ایک وقت یہ تھا کہ ٹی وی بھی حرام تھا اور اب یہ وقت ہے کہ یہ سکرین جو ہے یہ زمین پر گر گئی لیکن یہ باہر بچے کے پاس ہے اور یہ کتنی میں خیال ہے بلہ ہم نے اپنے لائف ٹائم میں دیکھ لیئے دیکھ لیا یہ ہم نے خود دیکھا ہے یہ پچاس سال کی کہانی ہے نا اسے زیادہ پرانی بات نہیں ہے تو جو میرا پوائنٹ تھا کہ نوجوان آپ سے پوچھ کے نہیں کرے گا اس نے کرنا شروع کر دیا آپ کو جو کرنا ہے اس کے لئے راستے آسان بنانے نوجوان کے لئے راستوں کو آسان بنانے سہید محمد علی صاحب برل آخر آپ کے ساتھ میرا رابطہ قائم ہو گیا ہے شروع میں کہا وہ بہت سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہماری ریاضتت اور ہماری قوم جرسخائی منازل دیکھ کر رہی ہے اور مچیورٹی اور سیلپ کانپیٹنس کی طرف پڑھ رہی ہے جو کہ بہت کشائن عمل ہے لیکن میں نے جسرہ پہلے حوالہ دیا کہ ہمیں اپنی شناف تعلیم اور قومی احضاف کو مربوط کرنا ہے ہماری جو شناف ہے اس میں تاریخ کی سلپ کانپیٹنس بھی چلتنی چاہیے اور مستقل کے حوالے پہ ایک امبیشن اور سلپ کانپیٹنس بھی ہونا چاہیے بسکر ہماری جو سالینی نظام ہے اس کو پانچ اس کے اوجیکٹیس ہونے چاہیے پہلے اس میں ایک ایڈنٹیٹی کا بہت سلپ کانپیٹنس ہمیں انکلکیٹ کرنے کی یوت میں ضرورت ہے سکیل سیٹ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کرٹیکل تھنکنگ پرابلم سالونگ اور انٹرپنیرشپ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صرف ملازمت کے خواہش افرادی قوت پیدا نہ کریں تیسرا پوائنگ یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو دنیا جو تھی وہ بائی پولیسی اب دنیا ملٹی پولیریٹی کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں اپنی خارجہ پولیسی سلامتی کی پولیسی اور جو معاشی پولیسی ہے وہ ایک ایسے دور کے لیے تیار کرنی ہے جس میں ہمیں مختلف بڑی ساکتوں سے اور مختلف بریازوں سے بیئر وقت اپنے پائدے اٹھانے ہیں معاشی مواقع پر تلاش کرنے ہیں کسی بڑی طاقت کے لیے استعمال بھی نہیں ہونا لیکن اور کسی کو اپنی پزہ زمین اور بیسر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی اس کا ہمیں بہت بھاری قیمت اس لیے انہیں سال میں اداف کی ہے پاکستان کے جو مفاد ہے اس کو نمبر ایک ترجی بنا کے رکھنا ہے اور وہی ہماری دو نمبر ترجی بھی ہونی چاہیے اور وہی ہماری تین نمبر ترجی بھی اور اب ہماری بحثیں تو میاری تعلیم کی کرٹیکل ٹھنکنگ والی کریٹیوٹی والی انٹرپرنیورشپ والی اس پر ہونی چاہیے تھی لیکن بدقسمتی ہے کہ آج بھی ڈھائی کروڑ بچہ تعلیمی داروں سے باہر ہے اور ہم آج بھی شاید یہ زمانت نہیں دے پائیں گے کہ جو بچہ آج بیدا ہوئے گا اسے سکول نصیب ہوئے گا یا نہیں تو ہمیں تعلیم کو اپنی پہلی ترجی بنانا ہوگی دوسرا ایک دیکھنا ہوگا کہ جب ہم چھٹی بڑی عبادی ہیں تو ہم اکثر چھوٹے چھوٹے ملکوں کی مثال دیتے ہیں آپ صرف کراچی کو ٹھیک کیجئے تو جناب آپ کو یورپ کے دو چار ملک ٹھیک کر رہے ہوں گے سر پوری آسٹریلیا کے کراچی کے برامرے ہیں مالٹا کے سائز سے اور پہرین کے سائز سے بڑا ہے تو ہمارا جو چیلنج ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹھیک کر رہے ہوں گے اور اس کو تمام سویک انفرانسٹرکچر ہو سب کچھ ہو تو یہ ہم دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک کو ٹھیک کر رہے ہوں گے بہت بہت شکریہ شدہ شکیل صاحبہ آخری ایک منٹ ہے ہمارے پاس دیکھئے جی اس وقت ہمارے جو ترجیحات کی بات ہو رہی ہے ساری بات ہو رہی ہے ہمارے اوپر جو حکمران طبقہ ہے یا جو حکمرانی کا طرز ہے امپیریلزم ابھی تک ہمارے ملک سے بیرہ نہیں ہے ہم نے اپنے عوام کو کبھی باختیار بنانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا ہم اپنے نوجوان کو کوئی پیغام آج نہیں دیں گے صرف ہم نے یہ کہیں گے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ تندہی سے کرتے رہے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں ہر جگہ بچہ محنت کر رہے ہیں لیکن اس کو ایکول آپرچنیٹی نہیں مل رہی اس کو میرٹ نہیں مل رہا اس کو آپ چینلائز نہیں کر رہے ہیں جو میں نے بھی بات کی تھی میں کراچی میں بے شمار ایسی تنظیموں کے ساتھ کام کرتے رہتی ہوں جو نوجوانوں کی تنظیمیں جو کام کرنا چاہتے ہیں جو کام کرنا جانتے ہیں چینلائزیشن کی ضرورت ہے دوسری بات یہی ہے کہ صرف نظام کو سہل کیجئے اس نظام کو جو بات ہو رہی ہے کہ ہم ابھی تک چھٹی اگر پانچویں چھٹی بڑی عبادی کے ساب سے بڑا ملک ہیں کیونکہ پولیسیز ہماری جو ہیں وہ انسان دوست پاکستانی دوست نہیں ہیں ہماری پولیسیز کو انسان دوست اور پاکستان دوست بنایا جائے یہ ہے وقت کی اہم